ناظرینِ گرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان نے اپنی ابتدائی زندگی میں غاروں کو اپنی رہائش گاہوں اور عبادت خانوں کے طور پر استعمال کیا اور پھر شعوری مناظر تیہ کرتے ہوئے محضب دنیا کی بنیاد رکھی مگر اس کا ماضی اب بھی جگہ جگہ زندگی کے بچپن کی گواہی دیتا نظر آتا ہے آج ہم آپ کو ان چند ایک قدیم غاروں سے متعرف کرائیں گے جو انسانی ارتقاء کے کئی رازوں کی امین ہیں لیکن ان غاروں میں داخل ہونے سے قبل گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کا آئیکن بھی دبا دیں موسیقی ورڈزیا کے بارویں صدی عیسوی میں جب منگول جارزیا کی شہنشاہیت پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو اس وقت ملکہ تمار نے زیر زمین ایک مقدس تعمیر کا حکم دیا جو کہ پہاڑ کھوڑ کر غاروں کی صورت میں بنائی گئی اس مقدس یادگار میں حکومت کی فوج کو ٹھہرانے کے لیے تیرہ منازل اور چھ ہزار کمروں کی تعمیر کے علاوہ ایک بڑا گرجہ گھر اور شاہی محل بھی تعمیر کیا گیا یہ عجیب و غریب اور مضبوط ترین پہاڑی قلعہ بارہ سو تریاسی کے زلزلہ آنے تک منگولوں کے لیے ناقابل تسخیر رہا زلزلہ کے بعد اگرچہ ان غاروں سے رہائش گاہوں کو ختم کر دیا گیا لیکن انسانی ہاتھوں کے اس شخکار کے کھنڈرات آج کے انسان کو بھی حیران کر دینے کے لیے کافی ہیں سارڈ کیتھیڈر آف زیپیکیورا کولمبیا کے ایک قصبہ زیپیکیورا میں دو سو میٹر طویل زیر زمین یہ غار جو کہ کیتھیڈرل عیسائیوں کی عبادت گاہ کے طور پر زیر استعمال رہی کسی عجوبہ سے کم ہرگز نہیں اس کی تعمیر کے لیے اڑھائی لاکھ ٹن وزنی نمک کے پہاڑی تودوں کو ہٹا کر یہ شخکار تخلیق کیا گیا اور اس میں دنیا کی سب سے بڑی نمک کی غار ہونے کا احزاز پایا جو کہ نہ صرف آج کولمبیا میں ایک قابل دید مقام کی حیثیت رکھتی ہے بلکہ اس میں عیسائی مذہب سے متعلقہ عبادت کے تمام تر لوازمات بھی پورے کیے گئے ہیں لنگمن گروٹوز چھے سو چوبیس اور سات سو پانچ عیسوی کے درمیان جب چائنہ پر ملکہ زیٹین کی حکومت تھی دنکشن کی پہاڑی میں لنگمن گروٹوز کے نام سے یہ مندر تعمیر کیا گیا جو کہ اس زمانے کے دارالخلافہ لیو یونگ میں واقع پہاڑ کی دونوں جانب سے دوہرے راستوں کی حامل تھی بظاہر اسے غار کا نام دیا گیا ہے لیکن حقیقت میں اس پہاڑی کے اندر تئیس سو قدرتی غاریں بھی اس کا حصہ ہیں جو کہ بدھ مذہب کی ایک لاکھ دس ہزار یادگاروں سے بھری پڑی ہیں جبکہ ان غاروں میں انتیس مجسمیں بھی سیاہوں کو دعوت نظارہ و تحقیق دیتے نظر آتے ہیں گولڈن ٹیمپل آف ڈیمبیولا یہ سری لنکا کے قدیم ترین مقامات میں سے ایک ہے جہاں تیسری صدی عیسوی میں گولڈن ٹیمپل آف ڈیمبیولا کیو کمپلیکس کی تعمیر کی گئی یہاں پر اسی ایسی غاریں ہیں جن کی باقیات کو جانچنے کے بعد ماہرین کی رائے ہے کہ شاید ستائیس سو سال پہلے ان غاروں کو لوگ رہائش گاہوں کے طور پر استعمال کرتے تھے آج آپ کو ان غاروں میں تین شاہی مجسمیں ایک سو ترپن بودھ کے مجسمیں اور دیبتاؤں کے چار مجسموں کے علاوہ رانیوں کے مجسمیں بھی ملیں گے اکیس سو مرلا پر محیط یہ غار ایک قدیم یادگار کے طور پر پہچانی جاتی ہے چودویں صدی عیسویں تک سہرائے گوبی کے کنارے دنہانگ میں ایک گار کے اندر بنے ہوئے مندر بھی آج کے انسان کے تجسس کو اُبھارنے کے لیے کافی ہیں اس گار میں عیسائی اور یہودی عبادت گزاروں کی کئی ایسی نشانیاں موجود ہیں جو تاریخ کے طالب علموں کے لیے انتہائی کشش کی حامل ہیں یہاں پر ڈائمنڈ سترہ کے انوان پر تحریروں کا ایک زخیرہ جو کہ آٹھ سو اٹھ سٹھ ایسوی میں لکڑی کے تختوں پر لکھا گیا کو بعد ازاں گٹیمبرگ سپرنٹنگ پریس میں شائع کرنے کی غرض سے بھیجا گیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی باقاعدہ چھپنے والی پہلی کتاب ہے ناظرین کو یاد ہوگا کہ اس سے کب دنیا کی ایک طویر ترین غار کی ویڈیو بھی پوری سرار دنیا کی سکرین پر آ چکی ہے سوک رکھنے والے دوست یہاں موجود لنک پر کلک کر کے سے دیکھ سکتے ہیں موسیقی